اسلام علیکم فرنڈ ڈی جے وائس چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ یوکے کی جانب سے نیو اپ ڈیٹ جاری ہوئی ہے جو کہ 2020 ملینز پاؤنڈ کا جو فنڈ ہے وہ یوکے کی گورنمنٹ رکھ رہی ہے امیگریشن اور یوکے بارڈر کنٹرول کے لیے بارڈر کنٹرول کے حوالے سے تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا لیکن امیگریشن کے حوالے سے کنفیوین ہے اور یہی کنفیوین ہر ایک کو ہے اور بارڈر کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ جب بریکزٹ ہو جائے گا تو پھر بارڈر کلوز کرنا پڑے گا یورپی یونین سے تعلق پھر ختم ہو جائے گا یوکے کا بریکزٹ ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ان کی پوری دنیا کے لیے انٹری نہیں ہوگی جس طرح پہلے یورپی یونین کے سٹیزن یہاں پر ازادانہ آ سکتے تھے کام کر سکتے تھے رہ سکتے تھے اب وہ یکم جنوری 2021 کے بعد ممکن نہیں ہوگا تو اس وجہ سے 2020 ملین پاؤنڈ جو ہے انہوں نے فنڈ کے طور پر رکھے ہیں تاکہ بارڈرز کو کنٹرول کیا جا سکے نون یورپین اور یورپین نہ آ سکیں اور مزید امیگریشن کی بھی بات کی گئی ہے کہ امیگریشن سے متعلق ان کا یہ کہنا ہے کہ امیگریشن سے متعلق جتنے بھی ایشو ہیں کے لیے فنڈز جو ہیں وہ 2020 ملین پاؤنڈ میں شامل ہیں تو اب جو جھوکے کے وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے شاید مزید ایکسپلین کرنا مناسب نہ سمجھا یا ابھی وہ اس کنفیون میں رکھنا چاہتے ہیں کہ امیگریشن میں کیا کوئی امیریشن وغیرہ بھی شامل ہے یا آنے والے دنوں میں انڈاکومنٹڈ لوگوں کو لیگل کرنے کا جو پروسیس ہے اس پر جو ایکسپینس آئیں گئی کیا 2020 ملین پاؤنڈ اس میں شامل ہے یا پھر نہیں لیکن دوسری جانب ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں حکومت نے یہ جو فنڈز رکھے ہیں یہ امیریشن وغیرہ یا امیگریشن جو انہوں نے ان لیگل لوگوں کو دینی ہے تو وہ بھی فنڈ اس میں شامل ہوں اللہ کر کے ایسا ہو کیونکہ اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا پروسیس زیادہ دور نہیں ہے پھر آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ بہت جل جو ہے وہ گوڈ نیوز آپ لوگوں کو مل جائے گی کہ کچھ نہ کچھ اس گورمنٹ نے پلاننگ کی ہے اور کچھ نہ کچھ یہ حکومت سوچ رہی ہے اللیگل امیگرانٹس کے بارے میں تو فرنڈ یہ تھی کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ جو کہ آپ لوگوں سے شیئر کی ہے یوکے کی جانب سے تو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا اور اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے ہم ضرور لائے آپ کو کریں گے اور اگر کوئی نیا ہمارے اس چینل پر آیا ہے اس سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو بھی پریس کر کے آل کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اور آپ لوگوں کو اگائی یوکے کی بارے میں ملتی رہے اللہ حافظ